ایس ام سادک ان کی چند بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ایس ام سادک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ام سادک کی چند دیر سے حاضر ہونے کی معذرت چاہتا ہوں آج میں بہت اچھی ریسپی لے کے ہوں بلکل نئے سٹیل کی ریسپی لے کے ہوں ناظرین یہ ریسپی مظفرہ باب کی ریسپی ہے کشمیر کی ریسپی ہے گشتاوہ یہ گشتاوہ کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے لیے میں نے یہ تین کلو گوشت لیا ہے اور یہ آدھا کلو میں نے چربی لیا ہے ساپ ستری چربی اور یہ چھوٹا گوشت ہے یعنی کہ مٹن ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ہے ساپ سترا گوشت ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو پہلے ہم نے کوٹنا ہے اس چربی میں منا کر کوٹنے کے بعد یہ بلکل ایک پوڈر کی طرح ہو جائے گا ریشہ ریشہ ہو جائے گا بلکل جیسے آٹا ہوتا ہے نا گوندا ہوا اس طرح ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اتنے اتنے بڑے گوشتاوے بنائیں گے ان کو پھر ہم تلیں گے ان کو پانی میں ڈالیں گے ان کو عبالیں گے وہ اوپر آ جائیں گے تو باقی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں اللہ آپ سب کا حامیوں ناصر و آپ نے میرے ساتھ رہا ہے کہیں جانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے یہ ایسے کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو اس جنڈے سے ہم اس کو کوٹیں گے باقی آپ نے آپ اپنے گھر میں یہ ریسپی ضرور بنانا آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ ریسپی ایسی بنتی ہے کہ آپ انشاءاللہ اپنی انگلیاں چاڑھتے رہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں یہ کوٹی ہوئی جو ہے نا بڑی لاچی ہے پہلے بھی میں نے ڈالی ہے ابھی میں اور اس میں ڈال لاؤں اور اس کی کوٹائی کرتے ہوئے اور یہ بالکل پنک کا درکہ ہو گیا ہم نے اس میں بڑی لاچی گرینڈ کر کے ڈالی ہے اور اس میں ہلکا سا نمک ڈال ہے اب یہ اسی طرح ہم باقی گوشت اٹھیں گے یہ کافی لمبی ریسپی بنے گی کیونکہ اس پہ وقت بہت لگتا ہے لیکن جتنا وقت لگتا ہے نا اتنا ہی اس میں ٹیسٹ ہے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے میرے ساتھ رہیے اور ہو سکے اگر تو یہ گھر میں ریسپی ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں ناظرین تین گھنٹے ہو گئے ہیں ابھی یہ ڈیڑھ کلو گوشت جو ہم نے کیا ہے تو بہت مزا آنے والا ہے اس ریسپی میں اور انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ سے روب روب ہوں گا کچھن میں جا کر جب ہم نے یہ کچھ تابے بنا کر اس کو ہم پانی میں عبال لیں گے عبالنے کے بعد پھر اس کا مسالہ تیار کریں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تین کلو میں تقریباً تین پاؤ ہم نے چربی کا استعمال کی ہے سا ستری چربی جو گوشت کی ہوتی ہے چھوٹے گوشت کی اور اس کے علاوہ اس میں کون کون سے مسالے ہیں وہ میں کچھن میں جا کر آپ کو بتاؤں یہ ناظرین بہت میند کا کام ہے اس میں میں نے تھوڑا تھوڑا نمک بھی ڈالا ہے اور میں نے بڑی لچی کو گرینڈ کر کے اس کے بیج نکال کر وہ بھی ڈالے ہیں اور پورے کمرے میں خشبو پھیل گئی ہے ناظرین یہ دیکھیں پہلے ڈیٹ گھنٹہ لگا کرنا یہ جو گوشت تیار ہو گیا تھا وہ ہم نے یہ نکال لی ہے یہ دیکھیں بالکل یہ آٹے کی طرح ہو گئے اب دوسرا جو ہے وہ ہم نے ڈالا ہے اب اس کو پھر ڈیٹ گھنٹہ لگے گا اس میں بہت میند کی یہ ریسپی ہے لیکن وہاں پہ جو مظفر گاڑا ہے یا کشمیر ہے ازاد کشمیر وہاں پہ انہوں نے لکڑی کے اتھوڑے بنائے ہوتے ہیں اور پتھر کے اوپر یہ چار چار تین تین کلو پانچ پانچ کلو کٹھا گفت کی کٹائی کرتے ہیں یہ ریسپی بہت پیاری ہے آپ انشاءاللہ ضرور ٹرائی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین چار گھنٹے کی مسلسل میند کے بعد یہ گشتاوے میرے تیار ہوئے ہیں دو چار چھ آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس تہیس یہ دو کلو گوشت چار گھنٹے لگے کوٹنے میں تو کچن میں جانے سے پہلے میں چند یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ نت نوہ ایک پھٹ جگر تے چالنے ہاں تے گلی لکڑی وانگ تکھایا کی سمت نے چوپچ پیتے بجھنے یا نا بھلنے ہاں تے جامن والا آن دا کہہ کے آیا نہیں واما دے اتھروز سنیڑے کالنے ہاں نت نوہ اکٹانگے جگ دے ویکھن دا اسی ویتائیوں چیرا نت بدلنے ہاں تے ہجر دے چکی پا کے اپنی جندڑی نوں چوپچ پیتے آپ پہ بے کے دلنے ہاں تے صادق جتے سجناں ڈیرے لالے نے ساڈہ کی اسی بھی ہوتھے چلنے ہیں آئیے ناظرین کچن میں چلتے ہیں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اب کون کون سے مسالے ہم نے استعمال کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں اسم سادق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسم سادق کچن اللہ کرے کہ آپ سب خریر سے ہوں گا ناظرین آپ کو ہمارے مسالوں کے لیے ہمیں چاہیے کہ یہ دو پیاس دو چمچ سانف بلیک پیپر کالی مرچ اور یہ سونڈر یعنی کہ ادرک کا پاورٹر نمک حسبے زائدہ تو یہ لسل پاورٹر اور یہ دال چینے کے چند پپڑے تو آئیے سب سے پہلے ناظرین یہ ہم نے پانی جو ہے بھا یہ رکھ دی ہے اب ہم اس میں یہ گشتابے ڈالیں گی اے سمسادق ان کی چند ان کی چند اسم سادھک ان کی چن دن اسم سادھک ان کی چن دن ان کی چن دن ان کی چن دن ان کی چن دن اسم سادھین یہ دیکھیں یہ جو گشتابے ہیں یہ میں اس میں ڈھار رہا ہوں پانی میں اور جیسے یہ ان کو سیڈ لگنا شروع رہ گا تو یہ پانی کے اوپر آگئے اور اس ریسپی پر ٹائم بڑا لگتا ہے کیونکہ یہ مظفر آباد کی ریسپی ہے مظفر آباد تو وہاں میں جو ہوتا ہے وہ ایک تھوڑا ہوتا ہے لکڑی کا تو نیچے پتھر ہوتا ہے بڑا تو اس سے کٹتے ہیں جب اس کو چلاتے ہیں تھوڑے کو تو گوشت پھر دو تین گھنٹے میں جو ہے نا پانچ سات دس کلو بھی ہو تو وہ بالکل پوڈر کی طرح ہو جائے اے سم سادک ان کی چند 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 نا ریلس میں یہ تین چار چمچ جو ہے نا یہ سانس جائے بھی ان کے اندر اے سم سادک ان کی چند اے سم سادک ان کی چند تو دو مٹ بعد میں حاضر ہوتا ہوں آپ نے کہیں جانا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈالے یہ ایک کلو میرے پاس نہیں ہے جو کہ میں نے اس میں ڈال لی ہے اور اب ہم اس کو کریں گے گرینٹ ہی اے سم سادک ان کی چند اے سم سادک ان کی چند ان کی چند ان کی چند ان کی چند تو مہاوزین یہ ہم کڑائی لیں گے اور کڑائی کو رکھیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الر کے ڈالیں گے اور یہ جو گرینٹ کیا ہوا پیاز ہے یہ ہم بعد میں ڈالیں گے اس میں ہم یہ دو چمچ یہ بلیک پیپر ہے یہ ڈالیں گے یہ سن رہا ہے دو چمچ یہ ڈالیں گے یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور یہ دسم کا پیسٹ ہے یہ ڈالیں گے اس میں اور نمک ہم اس بے ذائقہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے گشتاؤں میں بھی جو نمک ہے وہ ہم نے ڈالیں گے یہ پیاز میں نے فرائی کر لیا تھا یہ پیاز اس میں جائے گا اور یہ یخنی ہے جو میں نے وہ گشتاؤں جو ہیں جو بن رہے ہیں یہ ان کی یخنی ہے تو نمک ہم نے یہ ڈالیں گے ہم اس کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو اے سم ساگک ان کی چند اے سم ساگک ان کی چند یہ جو ڈائی ہے اس کو آپ نے ہلاتے رہ رہے ہیں نظر یہ دیکھیں جو بڑے بڑے ساوے تھے نا وہ جب ان کو پانی میں بھالیا تو وہ چھوٹے ہو گئے اور میں چھوٹا سہل رکھنا چاہتا تھا کوفتوں کی طرح کیونکہ یہ بڑا بڑا ہوتا ہے وہاں کشمیر میں اور زفرہ باب میں تو یہ دیکھیں یہ ہم اس میں ڈالیں گے میں نے یہ کا سہل خود چھوٹا رکھا ہے اگر وہ اتنا بڑا بناتا تو پھر اتنا ہو جانا تھا تو یہ میں نے چھوٹے رکھے ہیں کہ گھر میں بچے بھی ہیں میں کیمرہ میں کوٹ ہوں گا کہ وہ یہ اوپر سے چھانٹ دھائیں قشتاون کا یہ دیکھیں یہ بڑی کھیсь خشبو آ رہی ہے اب میں اس کیا کروں گا یقنی جو ہے اس کی وہ اس میں ڈالوں گا یہ آئے کہ میں نے پیاز کو ریٹ کیا تھا یہ بھی اس میں جائے گا یہ گستاون یہ بھی اس میں جائے گا یہ دیکھیں کہ کیسی لوگ ماشاءاللہ 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 یہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ دیکھیں بڑے پیارے ہیں بچے بھی بڑے شوق سے کھائیں گے اور بڑی میند لگی ہے اس پر آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریں ناظرین آدھے گینڈے بعد میں اس کو صرف کر کے دکھوں گا آپ کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیسی لوگ کھائیں گریوی کی کیسی لوگ کھائیں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں یہ گشتاوے تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی پیاری لوگ کے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا اور بہت ہی مزے دار بنے ہیں اتنی خشبو آ رہی ہے کیونکہ اس میں میں نے بڑی لاچی کا استعمال کیا ہے چھوٹی لاچی کا استعمال کیا ہے دالچینی کا استعمال کیا ہے سونڈ کا استعمال کیا ہے جسے ادرک کہتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں تو میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم تیز کر کے بتاتا ہوں اے سم سادھک ان کی جنہوں 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 ناظرین ویری ٹیسٹی بہت آلہ اس کا میں نے سید کوفتے جیسے رکھا ہے کیونکہ یہ میں پہلی دفعہ بنا رہا ہوں اس کا یہ میں نے اتنا سید رکھا تھا لیکن جب پانی میں اس کو اس کی یخنی بناتے ہیں تو یہ چھوٹا ہوگی اور بہت مزیدار ہے آپ اپنے گھر میں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو دلدہ دھکھ لکو لینہ ہی چنگائے اولے بے کے رو لینہ ہی چنگائے پیار دے نال بھی منگیاں جے کوئی دیوے نہ ہو اپنا حق پھر کھو لینہ ہی چنگائے صادق اپنے دلدہ بنجر تر تیلے اکھیوں دا کھو جو لینہ ہی چنگائے احسن صادق کو دیجئے اجازت نئی ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اللہ آپ صاحب کا حامی و ناصر ہو آپ کی آنکھ کبھی دکھ کا آن سونا دیکھیں اگر میرے چینل کی کوئی چیز بھی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ میرے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں لیک کریں اللہ حافظ اللہ حافظ